بولیوٹ سنو سکرین پریزنٹنگ بیٹ ٹیچر اس کی مام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ الیزابیت سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی الیزابیت اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا فیون سے سچ میں بہت امیر ہے اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے اس کے بہت سارے پیسے کھرچ کر لی اور اب الیزابیت کا فیون سے اس کی سچائے جان چکا ہے اسی لئے وہ اس سے بریک اپ کر لیتا ہے الیزابیت کو اپنے سروائیول کے لیے ایک پر پیسے ٹیچر کی جاپ کرنی پڑتی ہے اور جب الیزابیت کا سکول میں پہلا دن ہوتا ہے تو اس کی ملاقات ایک دوسری ٹیچر سے ہوتی ہے جس کا نام ایمی ہے ایمی نیوروٹک ٹیچر ہے وہ الیزابیت سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے لیکن الیزابیت کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سیلو ایمی سے بہت ہی ایروگنٹلی بات کرتی ہے جو بات ایمی کو بلکل اچھی نہیں لگتی اور سکول کے پہلے دن ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی خلاف ہو جاتے ہیں الیزابیت اس کے بعد کلاس میں جاتی ہے جہاں پر اس سے سٹوڈنٹس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے حالکہ سٹوڈنٹس اس کی طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہاں پر کھانا کھاتی ہے اور اس کے بعد بچوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ انہیں ایک فلم دیکھنے کے لیے کہتی ہے اور خود اپنی چیکٹ کو اپنے چہرے پر لپیٹ کر سو جاتی ہے اب کلاس کے بعد وہ ایک دوسری ٹیچر سے ملتی ہے جس کا نام لن ہے لن سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے الیزابیت لن کو بتاتی ہے کہ مجھے ٹیچنگ کی جاب میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے میں تو اور بھی ہاٹ اور اٹریکٹیو دیکھنا چاہتی ہوں جس کے لیے میں کئی ساری سرجریز کرواؤں گی تاکہ جو امیر لوگ ہیں وہ میری طرف اٹریکٹ ہو اور میں کسی ایک بکرے کو فسار کر اپنی زندگی سیٹل کر لوں سکول میں ایک دوسرا ٹیچر ہوتا ہے جو کہ جم ٹیچر ہے جو الیزابیت کو پسند کرتا ہے لیکن الیزابیت کو بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ وہ امیر نہیں ہے اور اسے ایک امیر انسان چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی سیٹ کر لے اسی سکول میں ایک نیا ٹیچر آتا ہے جس کا نام سکوٹ ہے دراصل یہ ایک سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہے یعنی کہ یہ کسی اور ٹیچر کے بدلے سکول میں پڑھانے کے لئے آیا ہے الیزابیت کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہینسوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امیر بھی ہے اسی لئے الیزابیت اس کے پاس جاتی ہے اور اپنی آدائیں دکھاتے ہوئے کہتی ہے کیونکہ تم سکول میں نئے ہو اسی لئے میں تمہیں سکول دکھانا چاہتی ہوں اور اس سے بات و باتوں میں پوچھ لیتی ہے کہ وہ سنگل ہے لیکن پہلے اس کی گل فرنڈ تھی اور الیزابیت اس کی فوٹو دیکھنا چاہتی ہے اسکول جب اپنی ایکس گل فرنڈ کی فوٹو دکھاتا ہے تو وہ پوری طرح سے ہتاش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ایکس گل فرنڈ بہت سندر اور بہت ہوت تھی اور اب الیزابیت تہہ کر لیتی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی سرجری کروائے گی لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ اٹریکٹیو دیکھ سکے رات کو وہ ایک بار میں جاتی ہے جہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے الیزابیت کو لگتا ہے کہ یہ امیر آدمی ہے پر جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ماتر ایک تھیرپسٹ ہے تو الیزابیت اسے اپنے آس پاس بھی نہیں فٹکنا چاہتی الیزابیت کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسے امیر آدمی چاہیے اب الیزابیت ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے اپنی سرجری کروانی ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سرجری کے لئے تمہیں نو ہزار ڈالرز دینے ہوں گے یہ سن کرو پوری طرح سے حتاش ہو جاتی ہے کیونکہ نو ہزار ڈالرز اس کے لئے بہت بڑی قیمت ہے اس کے پاس نو ہزار تو کیا نو سو ڈالرز بھی نہیں ہے اور اب وہ اپنے سبھی جان پہچان والوں سے پیسے مانگتی ہے لیکن اسے کوئی بھی پیسے نہیں دیتا اور تھا کھار کر وہ اپنے ایکس فیانسے کو کال کر دی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے انگیزمنٹ توڑی تھی اس لئے تمہیں مجھے نو ہزار ڈالرز دینے ہوں گے اور یہ میں ایاشی کے لئے نہیں بلکہ ایک سرجری کے لئے مانگ رہی ہوں لیکن وہ پہلے ہی اس کا بہت سارا پیسہ کھا چکی ہے اس لئے اس کا ایکس فیانسے ساپ ساپ منع کر دیتا ہے جس سے وہ گسے میں اسے الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی ہے پر اب اس کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور اگلے دن جب وہ سکول میں کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے تب ہی سیون گریٹ کے سٹوڈنٹ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سارے کے سارے کلاس میٹ اس بار کار واش کے لئے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو بھی کار واش کے لئے آنا ہو تو آپ بھی اپنی کار لے کر وہاں پر آ سکتی ہیں ایلیزابیت اس کی بات دھیان سے سن بھی نہیں رہی ہوتی اور جب وہ بتاتی ہے کہ پچھلی بار جب ہم سبھی سٹوڈنٹس نے کار واش کیا تھا ہم نے چھ ہزار ڈالرز کمائے تھے یہ سنتے ہیں ایلیزابیت کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں لیڈ کون کرتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمیں لیڈ کرنے والی ٹیچر کا نام ایمی ہے جو ایلیزابیت کو بالکل پسند نہیں کرتی کیونکہ ایلیزابیت نے اس سے بہت ہی روڈلی بات کی تھی اور اب وہ پرنسپل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بار میں اس ٹیم کو لیڈ کرنا چاہتی ہوں اور پرنسپل کو اپنی باتوں سے اپنی اداوں سے رجھا کر وہ ایمی کو بھار کر کے سٹوڈنٹس کی کار واش کی ٹیم کی لیڈر بن جاتی ہے اور جب کار واش کا ٹائم آتا ہے تو بہت ہی سیکسی کپڑے پہنگ کر آتی ہے سب اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہاں پر وہ بچوں کے پیرنٹس کی بھی کار کو واش کرتی ہے اور ان سے ایکسٹر پیسے مانگتی اور بتاتی ہے وہ بھی اس سے نظر نہیں اٹھا پاتے اور آگے والی گاڑی میں ٹک کر مار دیتے ہیں ایمی کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا وہیں ایمی کے پاس کچھ پیسے تو آگئے ہیں لیکن یہ اتنے پیسے نہیں ہے جس سے وہ اپنی سرچری کروا سکی اب ایمی کو پتا چلتا ہے کہ سٹوڈنٹس کا ایک سٹیٹ ٹیسٹ ہونے والا ہے اور جو بھی کلاس اس میں سب سے زیادہ مارکس لے کے آئے گی اس کلاس کی ٹیچر کو پانچ ہزار کچھ ڈالرز ملیں گی سیلے ایمی تیہ کرتی ہے کہ اب وہ اپنے سٹوڈنٹس کو سیریسلی پڑھانا شروع کرے گی وہ سب کو پڑھانا شروع کرتی ہے دراصل وہ انہیں ایک نوول پڑھا رہی ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ میں اب کچھ ہی وقت بچا ہے اسی لئے بچے ٹیسٹ دینے کے بعد بھی اسے جیت نہیں پاتے لیکن یہ فرسٹ راؤنڈ ہوتا ہے ابھی فائنل راؤنڈ ہونا باقی ہے اور ایلیزابیت کسی بھی قیمت پر پانچ ہزار ڈالرز کمانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی سرجل کروا کر اور بھی اٹریکٹیو دکھ سکیں اور بچوں کا سٹیٹ ٹیسٹ میں فرسٹ آنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے تیاری کر سکے ایلیزابیت ایک پلین بناتی اور تیہ کرتی ہے کہ وہ کوششن آنسر کی جو شیٹس ہیں انہیں چھوڑا لے گی تاکہ وہ بچوں کو اسی چیز کی تیاری کروائے جو اگزام میں کوششن آئیں گے اسی لئے وہ ایک ایڈوکیٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے سیڈیوز کرنا شروع کرتی ہے جس کے بعد وہ اسے اس کے آفیس میں لے جاتی ہے اور اس کے ڈرنک میں کچھ ملا کر اسے بھیوش کر کے اس کے آفیس سے اس کوششن آنسر کی شیٹس کو چھوڑا لیتی ہے جو اب آنے والے ایک زہم میں آنے والا ہے اور اس طرح سے ایلیزابیت کی کلاس فرسٹ آ جاتی ہے جس کے بعد اسے پانچ ہزار ساتسو ڈالرز ملتے ہیں اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنی سرجری کروا سکے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرجری کرواتی اسے پتا چلتا ہے کہ سکوٹ اور ایمی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے ایمی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے ایلیزابیت کو پتا چلتا ہے کہ سکوٹ اور ایمی بچوں کو پکنک پر لے جانے والے ہیں اور ایلیزابیت ایسا نہیں چاہتی اسی لئے وہ اپل پر کچھ لگاتی ہے اور جب ایمی اس اپل کو کھاتی ہے تو اسے ریاکشن ہو جاتا ہے جس سے اس کے چہرے پر ایلرجی ہو جاتی ہے اور وہ پکنک پر نہیں جا پاتی ایلیزابیت کو اس کے بدلے بھیجا جاتا ہے ایلیزابیت سکوٹ کو چیز کر رہی ہوتی ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی اسے ڈیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن یہاں پر جیم ٹیچر بھی ہوتا ہے جو ایلیزابیت کو شروع سے پسند کرتا ہے وہ ایلیزابیت سے پیار کرتا ہے ان دونوں کے بیچ میں اچھی خاصی دوستی بھی ہے لیکن ایلیزابیت اسے ڈیٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ امیر نہیں ہے اب رات کو دکھائے جاتا ہے کہ ایلیزابیت اور سکوٹ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے ایلیزابیت ایمی کو سین کر دیتی ہے تاکہ ان دونوں کا بریک اپ ہو جائے ایمی کو یہ پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر جو الرجی ہوئی ہے وہ ایلیزابیت کی وجہ سے ہوئی ہے اسی لئے وہ اس کا پردہ فاش کرنا چاہتی ہے اسے پورا یقین ہوتا ہے اسے کھول نہیں سکتی اور جب آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تو ایمی اپنے کلاس روم کے ٹیسک کو ایلیزابیت کے کلاس روم میں رکھ دیتی ہے اور اس کے ٹیسک کو اپنی کلاس روم میں جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے ٹیسک کا ڈرار نہیں کھل رہا اور اب اس ڈرار کو کھولا جاتا ہے جس کے اندر ایمی کو وہ کوشن آنسر شیٹ مل جاتی ہے جو اس نے اس ایجوکیٹر سے چھرائی تھی جس کا نام کارل ہے اور اب ایمی کے پاس ثبوت ہے وہ اس کوشن آنسر شیٹ کو پرنسپل کے پاس دے جاتی ہے اور اس پار پرنسپل بھی کنونسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے پرنسپل کہتا ہے کہ کارل کو ایلیزابیت کے خلاب گوائی دینے ہوگی تب ہی ہم اسے دو شیٹ ٹھیرا سکتے ہیں اس کے بعد ایمی کارل کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے سچ نہیں کہا ایلیزابیت کے خلاب گوائی نہیں کی تو میں تمہارا پردہ فاش کر دوں گی تمہیں جیل بھیجوا دوں گی اور وہ ایلیزابیت کے خلاب گوائی دینے کے لیے مان جاتا ہے وہیں پکنک میں ایک سٹوڈنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی کلاس میٹ کو پویم سنا کر پرپوس کرتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا ہے پر وہ لڑکی بہت سندر ہوتی ہے اسی لئے وہ اس لڑکے کا مزاک اڑاتی ہے دراصل یہ ایروگنٹ ہے جس بات سے وہ لڑکا ہرٹ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایلیزابیت اس کے پاس جاتے اور اسے سمجھاتی ہے اور جب وہ واپس آتی ہے تو سب سٹوڈنٹ کو بتاتی ہے کہ اس کی بھی ایک گل فرینڈ ہے جس کے بعد سب اس کی تعریف کرتے ہیں ایلیزابیت کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ جیم ٹیچر جو اسے بہت پسند کرتا ہے اس سے پیار کرتا ہے کئی نہ کئی وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کر رہی ہے جیم ٹیچر بھی وہاں پر ہوتا ہے جو ایلیزابیت کی اس کام کے لئے بہت تعریف کرتا ہے اب یہاں پر ایمی آ جاتی ہے اور ایلیزابیت کو کہتے ہیں کہ تمہارا بھانڈا فوٹ چکا ہے اب تم جیل جانے کے لئے تیار ہو جاؤ ایلیزابیت سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کا سب اس کوششن آنسر شیٹ سے جڑا ہوا ہے اسی لئے اپنے دوست کو کارل کے پاس کچھ فوٹوز لے کر بھیجتی ہے جو کہ بہت ہی آپ پتی جنک ہوتی ہے کارل جب اپنی اپتی جنک فوٹوز کو دیکھتا ہے تو پوری طرح سے گھبرا جاتا ہے ایلیزابیت نے اس کے لئے میسج بھیجا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس کے خلاب گوائی دی تو وہ یہ سوشل میڈیا پر ڈال دے گی اور اب اگلی صبح دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلیزابیت پرنسپل کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایجوکیٹر کارل آتا ہے جس کے چہرے پر دکھ اور غصہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ایلیزابیت کو غصے سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی کے پکش میں گوائی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایلیزابیت پوری طرح سے نردوش ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر جو الزام تھا وہ ہٹ جاتا ہے اب ایلیزابیت کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی ٹیچر سکول میں نشہ کرتی ہے دراصل ایلیزابیت نے اپنے ڈیسک کو دیکھ لیا ہوتا ہے اس پر وہ اسٹیکر ہوتا ہے جو ایمی نے اپنے ڈیسک پر لگایا تھا اسی لئے وہ سمجھ گئی تھی کہ ایمی نے ڈیسک کو ایکچینج کیا ہے اور اس کا جو ڈیسک ہوتا ہے اس میں نشیلی چیزیں ہیں اسی لئے سکول میں پولیس کو بلائے جاتا ہے اور جب ایمی کے کلاس روم میں پولیس جاتی ہے پولیس کو اس کے ڈیسک میں نشیلی چیزیں ملتی ہیں جو دراصل ایلیزابیت کی ہے پولیس ایمی کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ اب وہ پولیس کی نظر میں گلٹی ہے اور اب اسے یہاں سے ایک دوسرے سکول میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جو سکول ایک بہت ہی چھوٹے سے قسمے گاؤں میں ہے اور ایلیزابیت نے اپنے اور اسکوٹ کے بیچ میں سے ایمی کو ہٹا دیا ہے اسکوٹ اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ جیم ٹیچر یعنی کی رسل سے میری اچھے خاصی بانڈنگ ہے ہمارے بیچ میں بہت ساری چیزیں کومن ہیں اسی لئے میں ایسا نہیں کر سکتی دراصل ایلیزابیت اب بدل چکی اسے احساس ہے کہ وہ کیا کر رہی تھی آتی وہ اپنی سرجری نہیں کرواتی کیونکہ اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ سب فضول ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو ہر روپ میں پیار کرے گا جو پیار اب اس کے پاس جیم ٹیچر رسل کے روپ میں ہے اب اسکول کا نیا سال شروع ہوتا ہے جہاں پر ایلیزابیت کو دکھایا جاتا ہے جو پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو چکے وہ بدل چکی ہے اور اسے اسکول میں ایک نئی پوزیشن دی جاتی ہے جو ہوتی ہے گائیڈنس کاؤنسلر کی اب دیکھتے ہیں کہ بچے ایلیزابیت کی گائیڈنسیں زندگی میں کہاں پہنچتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی